تو اوف یہ گرمی راجستان میں بیٹے کئی دنوں سے بھیشن گرمی اور لو سے لوگ بے حال ہو چکے ہیں پریشان ہو چکے ہیں ایسے میں آگامی دنوں میں راجستان کے کچھ علاقوں میں راحت کی خبر آئی ہے جائپور موسم کیندر کے انصار اتر اور پشمی راجستان میں بھیشن لو کی ستھی میں کمی آ سکتی ہے ساتھ ہی ہم آپ کو بتا دے ادھکتم تاپمان میں دو ستین ڈگری سیلسیس کی گناوٹ بھی ہونے کی سمبھاونا ہے جسے پردیش کے ادھکانش بھاگوں میں ہیٹ ویف سے راحت ملنے کی سمبھاونا جتائی جاری ہے پور پشمی راجستان کے زلوں میں پشمی بکشوم کے قارن توفان آنے کی سمبھاونا ہے الور کہلیجے دوسہ اور آسپاس کے علاقوں میں آندھی کے ساتھ ساتھ خلقی بارش کی بھی سمبھاونا جتائی جاری ہے تو جیسا ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ الور ہے دوسہ ہے اور جتنے بھی اس کے آسپاس کے علاقے میں ہیں وہاں پر آندھی کے ساتھ خلقی بارش کی سمبھاونا جتائی گئی ہیں واجب سی بات ہے کہ لو اور اس نوطپا سے لوگ پریشان ہیں بھیشن گرمی سے لوگ پریشان ہیں بجلی سنکٹ سے لوگ پریشان ہیں پیجل پدارتوں کا بلکل استعمال کر رہے ہیں لیکن اسی بیچ ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ آج کہیں کہیں ہلکی بارش ہو سکتی ہے تیز آندھی چل سکتی ہے ہوایے چل سکتی ہیں جو اس بھیشن گرمی کو کہیں نہ کہیں کم کر سکتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس بھیشن گرمی کے پرکوپ میں کتنے لوگوں نے اپنی جان بھی گوا دی لیکن اب اس بھیشن گرمی کا آن تھو رہا ہے دھیرے دھیرے جو ہے بھیشن گرمی کا آن تھو گا اور آج ہلکی بارش دوسہ زلہ کہہ لیجے الور اور دوسہ زلہ کے آسپاس کے جو بھی علاقے ہیں وہاں پر آندھی کے ساتھ ہلکی بارش کی سمبھاونایں جتائی گئی ہیں واجب سی بات ہے جب یہ ہوگا تو جتنے بھی علاقہ ہیں اس میں دو سے تین ڈگری سیلسیس کی گراؤٹ ہوگی یہ بھی سمبھاونایں جتائی جاری ہے جسے پردیش کے ادھیکانچ بھاگوں میں ہیٹ ویف سے رہت ملنے کی سمبھاونا ہے اور سرحدی زلے شریگنگا نگر کی اگر آپ کو بات بتائیں تو شریگنگا نگر میں گرمی کا اثر کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے لو کے تھپیڑے اور امس نے آم لوگوں کے جنجیون کو استرست کر دیا ہے اگر تاپمان کی بات کریں تو پچھلے بیس دنوں سے تاپمان لگاتار چھاریس دگری کے اوپر ہی بنا ہوا ہے ہر اس بھینکر گرمی میں آم لوگوں کو تو پریشانی ہو ہی رہی ہے صاحب پشو پکشی بھی بڑا پریشان ہے گرمی سے بچنے کے لئے لوگ اپنے اپنے طریقوں سے گرمی سے بچاو کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کیا دکھاتے ہیں یہ ریپورٹ اس کے سرحدی زلے شریگنگا نگر میں گرمی کا اثر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تاپمان کی بات کریں تو پچھلے بیس دنوں سے تاپمان چھاریس ڈگری سے لے کر انچاس ڈگری کے بیچ ہی بنا ہوا ہے صبح سات بجے سے ہی گرم ہوا کا دور شروع ہو جاتا ہے جو دیر شام آٹھ بھائی تک چلتا رہتا ہے اس گرمی کے کارن جہاں عام آدمی پرشان ہے وہیں بے جبان پشو پکشی بھی اس گرمی سے بری طرح ترست ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ لوگ ان سے بات کریں گے سر گرمی بہت زیادہ ہے ٹیمپریچر چھاریس ڈگری سے اوپر ہے کچھ دنوں سے تو رہتالی سے اوپر بنا ہوا ہے کیا کہیں گے کس طرح کی گرمی ہے بہت تیج گرمی ہے بلکل صبح اگر آپ دیکھیں گے صبح ہوتی نہیں ہے سیدھا دوپہ ہی ہوتی ہے اور ٹیمپریچر سے بچنے کے لیے بیسکلی آج سبی کو دھیان رکھنا چاہیے آپ کس طرح سے بچا آپ کرتے ہیں میں صبح بیسکلی جو بریکفاسٹ کے اندر کوئی ہیوی میل نہیں لیتا ہوں اور چھاچ رابڑی اس طرح کا سیون کر کے گھر سے نکلتا ہوں تاکہ پورا دن بر میں ڈی ہیڈیٹ نہ فیل کروں اپنے آپ کمفرٹیبل رہوں اس گرمی کے قرارن سڑکیں بھی سنی دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ اب ہم اس پارک میں کھڑے ہیں اور موشلی یہاں لوگ رہتے ہیں اور ابھی اکہ دکھا لوگ ہی دکھ رہے ہیں بلکل بلکل ڈیفینیکلی گرمی میں آج آج کے دور میں کوئی باہر نہیں نکل رہا بچاو کر رہے ہیں سبی لوگ اندر رہ کر کے ہمارے ساتھ ڈیٹیشن بھی موجود ہیں ڈوکٹر نیویتا بجاج ان سے بھی بات کریں گے گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے آپ کس طرح سے ریکمنٹ کرتی ہیں اپنے پیشنٹس کو کی گرمی سے بچاپ کیے جائیں دیکھیں گرمی ریالی بہت زیادہ ہے اور سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ آپ کو اپنے لکشن بہچاننے اگر آپ دی ہائیڈریٹ ہو گئے ہو پانی کی کمی ہو گئی ہے تو وہ لکشن ضروری ہے پہچاننا آج کے لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے سردرد جو جاتا ہی نہیں ہے سڈنلی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اپنا یورن کا کلر آپ دیکھو جو آپ باتھروم کرنے جاتے ہو تو آپ یورن کا کلر آگوا بائٹ ہے تو ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا بھی یلویش کلر ہے تو مطلب آپ پانی کی کمی سے گرسیت ہو رہے ہو دوسرا آپ نے دیکھنا کہ باڈی پین سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ایک دم سے آپ کو پتا نہیں چلتا ہے مسلز آپ کے کرامس ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اسپیشلی فیمیلز میں دیکھنے کو مل رہا ہے بچوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کمپلین کی بہت زیادہ مسلز میں درد ہو رہا ہے باڈی ایک ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک ڈی آئیڈریشن کا لکشن ہے مو سوک جانا ڈرائی نس آ جانا پورے اور ہیر فول ہونا یہ بھی ایک ڈی آئیڈریشن کے سمٹم ہے اب اس سے بچنا کیسے ہے یہ بہت ضروری ہے ہم لوگ یہ بات تو کرتے ہیں کہ پانی پیو current water پیو یا نیمبو پانی پیو بہت ضروری ہے کہ آپ کا quality بھی ہونی چاہیے اس پانی کی آج گل ہم آرو واترز گھر پہ لگے ہوئے ہیں وہ سارا ڈی منرلائزشن ہو جا رہا ہے تو یہ بہت ضروری ہے جو پہلے کے لوگ تھے مٹکے کے پانی کا سیون کرتے تھے اور وہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے ٹھنڈ میں مٹکے کا پانی آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہے آپ نے مٹکے کا پانی کا ہی سیون کرنا ہے دوسرا اس کو منرلائز کرو کیسے جتنے بھی ہرے پتے آپ کو دیکھتے ہیں مارکٹ میں آپ دھنیا لے کے آؤ آپ اپنے مورنگا لیوز کو لے کر آؤ جس کو ہم سہیجن بھی بولتے ہیں اور آپ پودینے کے پتے یا پودینے کی چٹنی یہ ساری چیزیں پانی میں ڈال دو آپ مٹکے میں ڈال دو اور پورا دن اسی پانی کا سیون کرو یہ پانی آپ کو منرلائزد مل جائے گا اور جب بھی آپ گھر سے باہر نکلتے ہو صرف نورمل پانی مت پی کے نکلو سیلٹک سی سالٹ بھی ڈال دو اپنے پانی میں یا پنگ سالٹ ڈال دو اسے کیا ہے آپ کو پوٹیشیم کیالشیم سارا کچھ ملے گا آپ کو جو سردرد ہے آپ کے باڈی میں پینز ہو رہے ہیں ڈی ہائیڈریشن ہے یہ آپ کو بالکل نہیں ہوگا تو یہ کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے تو میں موشلی کہے گی یہ تو گھر کی بات ہوگی جب باہر نکلتے ہیں تب پیاس لگتی ہے تو موشلی کہے کوئی کولڈنگ لے لیا بجار کے جوس لے لیا جو ڈیبا بند آتی ہیں تو ان کے لیے کیا کچھ آپ ریکمنٹ کرتی ہیں دیفینیٹلی مارکیٹ میں بہت ساری ایسے ایریٹڈ ڈرنکس ہیں سوڈاز مل رہے ہیں آج کل آپ دیکھو بٹ ان کو آپ نے بلکل کنزیوم نہیں کرنا آپ کو لگتا ایک بار تو آپ کو بہت راہت ملتی ہے کہ ہاں ٹھنڈا ٹھنڈا کچھ باڈی میں گیا ہے بٹ یہ ایکچولی آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کر رہے ہیں ہائیڈریٹ بلکل نہیں کر رہے ہیں آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنے آپ صرف نورمل وارٹر نیمبو پانی ہر جگہ مل جاتا ہے آپ اس کے اندر بداؤٹ شگر آپ سالٹ ڈال کے نیمبو پانی پی سکتے ہو آپ کو کوکنٹ وارٹر آپ دیکھو ہر جگہ کوکنٹ وارٹر آویلیبل ہے تو آپ میں کیوں دکانوں پہ چڑکے صرف کوڑ ڈرنکس لینے ہیں آپ کوکنٹ وارٹر لے سکتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی اور اپشن نہیں ہے یہ تھی ڈیٹیشن نیمیتہ بجاج ان کا کہنا ہے کہ گرمی سے بچاو کے لیے گرسے جو پی پدار تھے وہ پی کر نکلنے چاہیے اور اس کے ساتھ جو ٹریڈیشنل ڈرنکس ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے جیسے رابڑی ہے کوکنٹ وارٹر ہے اور جو بجار کے کولرنگس ہیں ڈیبابند جو جوس وغیرہ ان کو آوائیڈ کرنا چاہیے تاکہ اس بھینکر گرمی سے بچاو ہو سکے کلدیب گویل ڈی ٹی وی شریف گنگانگر جی ہاں تو پردیش میں بھیشن گرمی کے چلتے مکھی منتری بھجنلال شرما نے چکتصہ ویوستاؤں کو درست رکھنے کے اندردیش دیئے ہیں پرباری سچیبوں نے کہ اپنے اپنے زلوں میں سمیقشا کیے جانے کے بعد اسپتالوں میں کس طرح سے حالات ہیں اس کو لے کر ڈی ٹی وی لگاتار پرموختہ کے ساتھ خبریں دکھا رہا ہے اسی کے تحت کوچنگ سٹی کوٹا جہاں کوچنگ سٹوڈنٹس بڑی تعداد میں رہتے ہیں اس کے کونہاری علاقے کے سامودائق سواست کے اندر پر اینڈی ٹی وی کی ٹیم نے ریالیٹی چیک کیا ریالیٹی چیک میں سواست کے اندر پر کچھ ڈاکٹر ندارت ملے حالکہ اسپتال میں موجود چکتسکوں نے ان کی ڈیوٹی اسپتال کے باہر آنے چکتسہ سیواؤں میں ہونی بتائی تھی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ریپورٹ پردیش میں بھیشن گرمی کے دور کے بیچ مکھے منتری نے جو نردیش ہیں اس کے مطابق تمام جو ہسپٹلز ہیں چھوٹے جو چکتسال ہیں سامودائک جو کیندر ہیں وہاں پر چکتسکوں کی تینادکی کے ساتھ ساتھ اسٹاپ کی تینادکی کو جو ہے پوری طرح سے گمبرتہ سے لیا گیا ہے اور سبھی جگہوں پر ڈاکٹرز کو رہنے کی نردیش دیے گئے ہیں جو سچی ہوئے ہیں جلے کے وہ بھی جو ہے یہاں پر پہنچے تھے اور کوٹا میں بھی جو ہے جس طرح سے نردیش دیے گئے ہیں کی تمام جو انتظام ہیں وہ مکمل رہ سکیں گرمی کیونکہ بھیشن گرمی کا دور ہے اس کے بعد یہاں پر چکستک جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے اپنی ڈیوٹی کو نہیں با رہے ہیں اور کس طرح سے نرسی سٹاپ یہاں پر موجود ہے کناڑی کا جو سامودائک کے اندرے سی ایس سی جو ہے وہاں پر ہم پوچھے ہیں اور یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر مریض جو ہے صبح کے وقت میں پہنچ رہے ہیں ڈوکٹرز جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہیں اور ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے جو ڈوکٹر بیٹھے ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور کیونکہ صبح سے ہی مریضوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آڑ بجے سے یہاں پر روگی پہنچنے لگ جاتے ہیں جی ڈوکٹرز آپ آپ کس طرح کے پیشنٹ آ رہے ہیں ابھی آج کل سر کہے کہ اولٹی درس والے پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں سیجنل ریجز والے بخار اولٹی درس اور اس سے زیادہ اور تو پیشنٹ سیجنل موسم بیماری ہماری زیادہ آ رہے ہیں تو یہاں یہاں زیادہ ڈوکٹرز نجر نہیں آ رہے ساتھ کی ڈیوٹی رہتی ہے ایک دو ڈوکٹرز آپ ایک دو ڈوکٹرز آپ ابھی جو نردیش دیئے گئے ہیں اس کے مطابق ٹائم کو لے کر بھی سچیو آئے تھے انہوں نے بھی نردیش دیا تھا اور کیا بیوستہ ہیں یہاں پر کی گئی ہے الگ سے الگ سے یہاں موسمی بیماری کلے بارڈ بنایا گیا ہے اور ہیٹ ویب کے لیے ہیٹ ویب کے لیے پورا اپنے سیٹ اپ تیار کیا گیا ہے جیسے کوئی بھی ہیٹ ویب کا مری جاتا ہے ہیٹ اسٹریس کرتا ہے اس کو ٹیٹمنٹ کا پورے بیوستہ کی گئی ہے ہسپیٹل میں یہاں وارس کورنر بنایا ہوا ہے پیچھے وارڈ بنایا ہوا ہے اس ہی وارڈ ہے اس میں کولر لگے ہوئے ہیں اس ہی لگا ہوا ہے اور ساری بیوستہ ہیں ہمارے پاس ساری میڈیسنی پرچول ماترہ میں ہیں یہاں پر لیکن ڈوکٹرز تو ہی نہیں یہاں پہ بھی آج دو ڈوکٹرز تو آف پر ہیں اور ایک ڈوکٹرز ٹیور پر ہیں یہ ایسا اور میڈیسنی پر آگے ہیں تو ڈوکٹرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں جی میڈیسنی پرچول ماترہ میں ہیں ابھی جو ہے جلے کے سچی ہوئے آئے تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ تمام چیزیں بس جیادہ اولٹی دس کے ہی جیادہ مریج ہیں تھوڑے سے اولٹی دس والے ہیں تھوڑا بس بکھار کی وجہ سے آ جاتے ہیں مریج تھرچی گرمی کی وجہ سے بکھار کے پیشنٹ آ جاتے ہیں بہت سیریس بیماری ابھی نہیں چل رہی ہے کیونکہ ابھی تیج گرمی ہے تو وائرل تو ایسے بھی نہیں چل رہا جاتا مریج اولٹی دس جو بھار کا انفیکشن ہو جاتا ہے بچے جیسے گرنے کا جوس پی لیا بھار کی کھلی 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 تو اسے پانی والی چیزوں سے انفیکشن فیلتا ہے تو اس کی وجہ سے سو ہوتا ہے وارڈ ہے نا اپنے گھر ہے تو جو وارڈ ہے ایک جو وارڈ بنایا گیا ہے وہ ان کے ساتھ میں دیکھتے ہیں کہاں کونسی جگہ وارڈ کہاں ہے سرکار کے نردیش ہیں اس کے بعد میں لگاتار کیونکہ سارے جو ہسپٹلز ہیں وہاں پر ایک لوتاب غار وارڈ جو ہے وہ الگ سے بنایا گیا ہے تاکہ جو روگی یہاں پر پہنچے ایک میڈم آپ بھی آجیں یہ تھوڑا بتائیے گا آپ کیا چیزیں بتائی گئی ہیں یہ کناڑی علاقہ ہے اور اس علاقے میں بڑی سنکھیا میں کوچنگ سٹوڈینٹس بھی یہاں پر رہتے ہیں تو جو ڈوکٹرنس ہیں ان کی بھی یہاں پر الگ سے جو ہے تینادگی کی گئی ہے تاکہ جو یہاں پر روگی پہنچے ایسے ماحول میں جب بھیشن گرمی کا دوڑ جاری ہے ہیٹ سٹوک سے اگر کوئی گرسیت ہوتا ہے وہ یہاں پہنچے تو یہاں پر یہ وارڈ پنکھے لگا رکھیں سب کے لئے پنکھے ایسے کولر سب برکنگ ہے اور کسی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے ایک وارڈ اپنے اوپر بھی ہے جو ڈائریکٹلی اوٹی ہوتا ہے تو وہاں پیشن شپ کر دیتے ہیں وہاں بھی ایسے لگو رہے ہیں کتنے پیشنٹ روز یہاں پہ آتے ہیں اگر ہم بات کریں پیشنٹ ابھی گرمی میں ابھی رفلی ساڑھے ساڑھے تنگ سو سے چار سو اپیڈی چل رہا ہے اور ابھی جب سیزن شروع ہا جاتا ہے تو ہمارا سکسنڈے ٹو سیونہندڈ اوپیڈی بھی چلا جاتا ہے تو یہ کنوڑی کا ہسپٹل ہے اور یہ وارڈ جو ہے وارڈ پوری طرح سے ساف سترہ نظر آ رہا ہے اور تھنڈا بھی اس کو کیا ہوا ہے اسپیشلی جو ہے ہیٹ سٹوک کے لیے اس کو بنایا گیا ہے حالانکہ یہاں پر جو کچھ سکسک ہیں وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہے لیکن جتنی سنکھیا میں یہاں پر روگی پہنچ رہے ہیں ان کو مکمل علاج مل رہا ہے وہ اپنے جو ڈاکٹر سے ہیں ان کو چیک بھی کر رہے ہیں اور جو ان کو دوا دی جانی ہے وہ دوا بھی دی جا رہی ہے مکہ سچیوک کے آنے کے بعد جس طرح کے نردیش دیے گئے تھے اس پر جو ہے اگر ہم بات کریں تو یہ کنوڑی کا جو چکس سالہ ہے یہاں پر ویوستہیں درست نظر آ رہی ہے روگی جو یہاں پہنچ رہے ہیں ان کا مکمل علاج کیا جا رہا ہے اور جو گمبیر روگی ہو جاتے ہیں ان کو ریفر بھی کیا جا رہا ہے تو چروع میں بیٹے کچھ دنوں سے لگاتار تاپمان میں بڑھت دیکھی جا رہی ہے چروع کی گرمی کے سامنے کولر پنکھا ایسی سب جو ہے بیوست نظر آ رہا ہے دھونوں کی دھرتی چروع میں تاپمان پارہ 50.5 ڈگری پہنچ چکا ہے وہیں آج سے گرمی کے کچھ راہت ملنے کی امید جتائی جا رہی ہے موسم بیبھاگ کے انسار اگر ہم گرمی کے ماملے میں چروع کے بیٹے دس سال کے اتحاس دیکھیں تو 19 سمائی دوہزار سولر کو تاپمان 50.2 ڈگری سیلسیس گیا تھا پھر اس کے بعد ایک جون 2019 کو چروع میں ریکارڈ گرمی پڑی تھی اس سمائے تاپمان 50.8 ڈگری سیلسیس پہنچ گیا تھا چروع جلے کے اندر گرمی کا کہہ رہا ہے وہ برقرار ہے مہی کی بات کرے تو پورے مہی مہینے میں گرمی نے جبردست طریقے سے پریشان کیا کس پرکار سے گرمی پریشان کرے بہت بینکر گرمی ہے میرے کو لگتا ہے ایتیات میں ایسے گرمی کبھی نہیں پڑی 50 ڈگری سیلسیس تاپمان چلل میں بینکر تاپمان ہے کی چلا بھی نہیں جا رہا ہے سبھے سات بجے اتنی بینکر دوپ ہو جاتی ہے کی باب نکل رہی ہے اتنی بینکر لوں لگ رہی ہے گرمی سے بچاؤ گرمی سے بچاؤ ہم گرمی میں چھاتا لے کے اور گمشا وغیرے لے کے اور پانی کی بوٹل ساتھ میں لے رہے ہیں بیگ میں اور سمیہ سمیہ پہ دودھ دائی چھا چربڑی وغیرے ان کا سیبن کر رہے ہیں بہت کٹ رہی ہے کل رات کو لائٹ ہی نہیں تھی بہت دکت ہے نیند بھی نہیں آئی اور صبح دیکھا تو لائی بریری میں لائٹ بھی نہیں تھی اور اب ہی کولیج آ رہے ہیں تو کافی سامنا کرنا پڑا ہے لائٹ کا بلکل ایک تو لائٹ کی تو دیکھو سمشیہ ہے ہم لائی بریری میں جاتے ہیں یا کوچنگ بھی کہیں بھی جاتے ہیں تو نو بچے اتنی بچے کی چانسز بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں تو لوگوں سے بات کریں کافی گرمی پڑ رہی ہے ہاں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور چھتے بگری بھی لیتانے پیل ہو رہے ہیں ایک دم ہی اور صبح ساتھ بچے سے لیکن بہت تیز دھوپ نکلنے لگ جاتی ہے اور کافی سرگل کنا پڑ رہا ہے مطلب ہم لوگوں کو اس پر کافی بچاؤ وہ کر رہے ہو گرمی سے بچاؤ کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیئے اور کچھ بھی جیسے جوز وغیر ہے وہ بھی آپ کی سکتے ہیں بہت زیادہ سے زیادہ پانی کافی گرمی پڑ رہی ہے بہت گرمی پڑ رہی ہے ہم اچھتری کا پیوب کر رہے ہیں دھوپ اتنی زیادہ ہو رکھی ہے حالت خراب ہو رکھی ہے گرمی کے اندر زیادہ پانی پیا جا رہا ہے گرمی پڑ رہے کیسے بچاؤ کریں گاؤں کی بہت زیادہ گرمی پڑ رہے ہیں اتنا اتنی دھوپ ہے اور ہم کوچنگ آتے ہیں تو پڑنا بھی جروری ہے لائٹ بھی بہت زیادہ جاتی ہے گاؤں میں تو لائٹ جاتی بہت ہے گاؤں کی بات کرتے گاؤں پیج جل پردار تھے چھار آبڑی کا بھی کافی رہتا ہے ہاں چھار آبڑی پی کے کام چلا رہے ہیں اور بہت زیادہ گرمی سے بچاؤ کر رہے ہیں یہ وہ چھار رہے ہیں جنہیں مجبوری میں دو فیر کے سمیے باہر نکلنے پڑتا ہے کیونکہ گرمی ہے وہ کافی تیز پڑ رہی ہے آپ دیکھ پا رہنگے سڑکیں وہ پوری سنسان ہیں ویران ہیں کیونکہ بہت کم لوگ ہیں وہ نکل رہے ہیں کیونکہ گرمی بھی کچھ اتنی تیز ہے کی آوشکتہ پڑنے پڑی لوگ نکل رہے ہیں اینی ٹی وی کے لیے چورو سے گجیندر سنگھ جی ہاں تو اجمیر کی اگر بات آپ کو بتائیں تو اجمیر میں بھی بھیشن گرمی کا کہہ لگاتا جاری ہے چل چلاتی دھوپ اور گرم ہواو نے عام لوگوں کا جن جیون است ویست کر دیا ہے زلے کا تاپمان 45 ڈگری سیلسیس کی اوپر پہنچ چکا ہے اور صبح سے لے کر دیر شام تک گرمی اور امز بنی رہتی بھیشن گرمی میں کولر اے سی اور پنکھے بھی فیل ہو چکے ہیں لوگ بھیشن گرمی کے بیچ بجڑی گل ہونے سے بھی بہت پریشان اجمیر میں لگاتار بھیشن گرمی کا کہہر جاری ہے حالانکہ پچھلے دو دنوں میں تاپمان میں کچھ کمی آئی ہے آج اگر اجمیر کی بات کریں تو قریب 44 ڈگری تاپمان یہاں پر دیکھا جارہا ہے اور جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی گرمی سے کافی پریشان ہیں میں کڑا ہوں اس وقت اجمیر کے مدار علاقے میں جہاں پر کچھ لوگ ہیں جن سے ہم بات کریں گے کس طریقے سے گرمی سے نیجات پا رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں اجمیر میں لگاتار بجلی کی کٹوتی کے چلتے بھی جو لوگ ہیں وہ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں اجمیر میں لگاتار بجلی کی کٹوتی ہوتی جارہی ہے اور جب بجلی کی کٹوتی ہوتی ہے تو لوگ اپنے گھروں سے باہر آ کر چھائیں کی تلاش کرتے ہیں بات کر لیتا ہے مجلہ سے آنٹی جی کتنی پریشانی آ رہی ہے بہت پریشانی آ رہی ہے بچی چلے جائیں کہ دو دو گھنٹے نہیں آ رہے ہیں اور دھوپ الگ پڑے رہا دن میں الگ چلے جائیں پھر رات کو جائیں جو تو بھار چھائیں آ کر بیٹھ جائیں اب دن میں کھا جائیں دن میں کھائیں چھائیں ہی نہیں ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے گرمی کی ریتی ہو رہی ہے کہ کپڑے ہی بچھوڑا چھوڑی تو ننگیں ڈول رہے ہیں میرے گھر میں کیا کریں کولر بھی فیل ہو رہے ہیں یہاں پر دیکھئے کولر بھی فیل ہو رہے ہیں اور لائٹ کی کٹوٹی سے کافی پریشان ہے کچھ لوگ ہیں جو کی یہاں پر دیکھئے جو گھر کے جو ٹین وغیرہ ہوتے ہیں وہ کھریدنے کا کام کرتے ہیں کچھ گرمی میں کیسی گرمی ہے اور کیسے کام کر پاتے ہو آپ بہت بہنکر گرمی ہے پڑھ رہی ہے کھائیں چھایا دیکھ کے دس پانچ منٹ بیٹھ لیتے ہیں ایسی بیشن گرمی میں تو دندہ ہو ہی نہیں سکتا کیا کام کرتے ہیں کبھاڑے کا کام کرتے ہیں کچھ چلتے ہو روز روز ساٹھ ستر کلومیٹر چلتے ہیں اتنی گرمی میں بھی ہے بہت پریشان ہے گرمی سے ابھی تھوڑی سی رات ملی ہے ابھی دو دن سے تو تھوڑا ٹھیک ہے ہوا چلتے ہیں اس کارن احساس نہیں ہوتا باقی تو جان نکلی جاتی ہے کبھاڑی کا کام کرتے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں روز پچاس سے ساٹھ کلومیٹر بائک پر چلتے ہیں پچھلے دو دنوں سے کافی راہت یہاں پر ان کو محسوس ہو رہی ہے کچھ اور بھی لوگ ہیں ان سے ہی بات کر لیتے ہیں گرمی کتنی تیج ہے اور کیسے نجات پاتے ہو ہم چلوک تو مزدور آدمی چونے باتے کام کرتے ہیں بارہ بھی جگتا پھر بھی سین کر لیتے ہیں اس کے بعد میں نہیں ہوتی ہے چار گھنٹے تین گھنٹے تو ہمارا بہت مسکل سے نکلتا ہے اور چار بجے تا آدمی اتنا غائل ہو جاتا ہے کہ گرمی کے ہمارے تنا پریشان جس کے حد نہیں جیسے ابھی دلی کے اندر دو تین گھنٹے کے رہا دی گئی ہے مزدوروں کو دیا ہے کہ بارہ بجے بعد میں تین بجے تک آدمی پھری ہے اور اجمہ شہر میں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ دلی کے اندر دلی کے اندر جو ابھی فیصلہ لیا گیا ہے مزدوروں کے لیے پانی کے جو ڈرم ہے دور درہ سے لوگ لے کر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور شہر میں بجلی اور پانی سہیت بھیشن گرمی سے جو لوگوں کا حال ہے وہ برا اس وقت نظر آ رہا ہے آئیے اب آپ کو بات بتاتے ہیں دوسا کیے تو دوسا میں نوطپا کے چلتے بھیشن گرمی کا جو کہہر ہے وہ لگاتار جاری ہے عام لوگوں کا جیون بھیشن گرمی کے چلتے اسٹھ ویسٹ ہو شکا ہے لوگ گرمی کو بھگانے کے لیے پیپ ادارت کا سیون بھی کرتے نظر آ رہے ہیں دوسا زلے میں نئے پلاو لگاتار راجگیروں کی پانی انہیں پلائے رہے ہیں زلے میں تاپان روزانہ پیتالس ڈگری سیلسیس سے ادھک درج کیا جا رہا ہے راجستان کے اندر جو نوطپا ہے اس کو لے کر یہاں پر جو دوسا زلے کے اندر اگر گرمی کی بات کریں تو یہاں پر ٹرمپریچر ہے وہ قریب پیتالس ڈگری سیلسیس سے ادھک سیلسیس سے سمانا جا رہا ہے اور لوگ باگ جو گرمی کا جو ستم ہے اس جو جیون ہے وہ اسٹھ وستے کئی پر لوگ باگ پیوڑ کی چھاؤں میں تو کہیں گرمی کو دور بھگانے کے لیے بے مدات یا جو لکوڈ ہے اس کو لگاتار یہاں پر سیون کر رہے ہیں اور لگاتار جو گرمی ہے اس کا لگاتار کہر دیکھنے کو مل رہا ہے بات کریں کہ بیٹی رات کو یہاں پر جو بھالا جی مہندیپور بھالا جی دھام ہے وہاں پر ایک یوک کی گرمی سے ہیٹ سٹوک سے موت ہونے کا بھی معاملہ سامنے آیا ہے جس کے اندر جو پولیس ہے اس نے جو ڈیڈ بوڈی ہے پولیس کا ماننا ہے پرطرم دشتہ کی ہیٹ سٹوک سے اس کی دیت ہوئی ہے ساتھ کے اندر بات کریں تو گرمی کا جو یہاں پر جو ستم ہے دوستہ کے اندر وہ لگاتار جو نو تفا ہے اس کا کہر لگاتار جاری ہے اور یہاں پر جو لوگ بھاگ ہیں وہ سرکاری جو ایڈوائزیری اس کو لگاتار پارلا کرنے میں بھی نظر آ رہے ہیں ساتھ کے اندر ہم بات کریں کہ جو نو تفا ہے اس کو لے کر یہاں پر جو لوگ بھاگ ہیں اور پردیش بھر میں پڑھ رہی بھیشن گرمی کے بعد گنگاپور سٹی چھتر کے لوگوں کو تین دن سے راحت مل رہی ہے فلحال تین دن پہلے جہاں شہر کا تاپمان 48 ڈگری سیلسیئس تھا 14 ڈگری سیلسیئس تک پہنچ گیا تھا وہیں اب پچھلے تین دن سے تاپمان 45 اور 44 کے بیچ ٹھہرا ہوا ہے آس پاس کے علاقوں میں ہوئی ہلکی بارش اور بادل چھائے رہنے سے گرمی کی جو تپن ہے اس میں کچھ کم ہی آئی ہے لیکن پھر بھی لوگ صوبہ 11 بجے کے بعد گھر سے نکلنے سے پرہیز ہی کرتے ہیں آج گنگاپور سیٹی کا تاپمان 39 ڈگری سیلسیئس کے آس پاس بنا رہا وہیں دو پہر تک اس کے 43 ڈگری سیلسیئس پہنچنے کی سمبھاونا جتائے گئیں اس وقت موجود ہے گنگاپور سیٹی کے ٹریک ویڈین چورہ ہے پر اور اکثر یہ زیادہ تر بیجی رہتا ہے بیست رہتا ہے کیونکہ چورہ ہے لیکن گیارے بجے تک اچھی خاصی بیڑی نظر آتی اور اس کے بعد پھر لوگوں کا آب آگمن تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے لیکن اتنا ضرور کہ سکتے ہیں کہ دو تین دن سے لوگوں کو گرمی سے رہا ہے جرور ہے کچھ رکھ سچالک ہمارے ساتھ ہیں ان سے جاننے کا پریاس کریں گے ابھی گرمی کی کیا ستتی ہے گنگاپور ہلکی ہے اب کم ہے تھوڑی سی تھوڑی کم ہے اور دو تین دن پہلے جاد آتی ابھی کام دندہ کیسا چل رہا ہے گرمی سے کام دندہ پربابت ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے لیکن ابھی گرمی کا تاپمان جو ہے دو تین دن سے تھوڑا سا کم ہوا ہے موسم کا مجاز بدلا ہے اور موسم میں تھوڑی سی تھندک آئی ہے آس پاس کے علاقوں میں بھارش ہونے سے بھی راحت ملی ہے اور امید اہی کر رہے ہیں آج کا جو ٹیمپریچر بتایا جارہا ہے ہائی ایس وہ لگ پک تیتالیس ڈگری تک بتایا جارہا ہے فلال انتالیس ڈگری ٹیمپریچر گنگاپور سیٹی کا ہے اور آنے والے دنوں میں امید اہی کرتے ہیں جیسے جیسے مانسون کا آگمن ہوگا گرمی سے لوگوں کو ملتی چلی ہے پردیش میں بھیشن گرمی کے اس دور میں پچھلے تین دن سے گنگاپور سیٹی شہر کے لوگوں کو ضرور راحت ملی ہے جہاں تاپان 48 اور 49 ڈگری سیلسیس کے بیچ میں چل رہا تھا پچھلے تین دن سے بادل چھائے رہنے کے کارن تھوڑی سی راحت ملی ہے اور تاپان 45 ڈگری سیلسیس پر تھمسا گیا ہے آج کی اگر میں بات کروں تو دھوپ کی تلکی اتنی تیز نہیں ہے جتنی ہونی چیئے کیونکہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور اس سے کہنے کہیں موسم میں اور گرمی میں تھوڑی سی راحت ملی ہے لیکن پھر بھی بزلی کٹوٹی سے لوگ پریشان ضرور ہیں اور لوگ ابھی بھی گرمی سے نزاد پانے کے لیے سوئنگ پولز کا آنند لے رہے ہیں اندروں سوئنگ پولز پر اچھی خاصی بھیڑ گنگاپور سیٹی میں نظر آ رہی ہے لیکن پسلے تین چار دن سے گرمی سے ضرور لوگوں کو راحت ملی ہے